تو اللہ نے ہم کو اور آپ کو اس دنیا میں زندگی کے بنانے کے لیے بھیجا ہے اور زندگیاں اچھے مکان سے اچھے کپڑوں سے نہیں بنا کرتی یہ کوئی اللہ کا ذابطہ اور قانون نہیں ہے کہ صاحب جس کا مکان اچھا ہوگا جس کے کپڑے اچھے ہوگے جس کے کھانے اومدہ ہوں گے اور جو بہترین سواریوں کا استعمال کرنے والا ہوگا جس کے گھر کا فرنیچر شاندار ہوگا کل قیامت میں اللہ اس اپنے بندے کو عزت کی کرسی پر بٹھائے گا اور کوئی اللہ کا بندہ خستہ حال پھٹے پرانی کپڑوں میں سیدھے ساتھے مکان میں زندگی گزار رہا ہوگا اللہ اس کو ناکام کرے گا عزت کو اللہ کا یہ ذابطہ ہی نہیں بلکہ اللہ کے زندگیوں کے کامیاب بنانے کا ذابطہ ہو اللہ کا دین ہے ملک سے مال سے اہدوں سے کرسیوں سے زندگیاں نہیں بنا کرتے اللہ تعالیٰ نے پشلی قوموں کے واقعات کو اپنے پاک کلام میں ذکر کیا ہے کسی کسی قومیائی بزرگ کو دنیا میں ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے ایک ایک قوم کے امتی کے عمر بزرگ کو ہزار سال پندرہ سو سال کے ان کا بچہ دو سو سال کے عمر میں تو بالے ہوتا تھا اور ایسے ایسے صلائیتوں کی مالک آج کا یہ بیچارہ انجینئر آئیے آرکیٹیک اللہ کا بندہ اس اللہ کے بندے کو کوئی ایک دس بائی دس کی کھولی بنا نہیں ہونا کمرہ بزرگ کو یہ اللہ کا بندہ بغیر پیلوروں کے سہرے کے بغیر ستون کے چھت قائم نہیں کر سکتا اور یہ قومیات ایسے زبردست محلات اپنے مکان میں تعمیر کرتی تھی بزرگ کو دور دور تک کوئی پیلر کا ستون کا نام و نشان نظر نہیں آتا تھا یہ بارش کے زمانے میں استعمال کرنے کے کمرے یہ سردی کے زمانے کے کمرے یہ گرمی کے زمانے کے کمرے اور پہاڑوں کے اندر بناتے تھے اور ان پہاڑوں کو ناخنوں کے ذریعے سے کھوتے تھے آپ اندازہ دکھائیے جب ان کے ناخنوں میں اتنی طاقت تو ان کے پورے ہاتھ کے پنجوں میں کچھنی طاقت ہوگی پتھر پر فائٹ مار دے نا مزر کو بھوکا مار دے گھوسا مار دے پتھر مٹی بن جاتا ریزا ریزا ہو جاتا ایسی زبردست کو آج کوئی دیوار پر فائٹ مار کر دے کہ مزر کو دیوار تو کیا ڈوٹے گی اس کا ہاتھ فیکچر ہو جائے اس کے ہاتھ کی ہڈیاں چورا چورا ہو جائے لیکن وہ ایسی بھاری بھر کم کون تھی کہ پتھر پر گھوسا مار دے تو پتھر ریزا ریزا ہو جاتا بھوکا بن جاتا ایسی زبردست کو چلتے چلتے جیسے ہم کسی کے کندے پر یوں ہاتھ ڈال دیتے نا ایسے وہ چلتے چلتے سخت تناور درخت سال دو سو سال سال پرانا جس کی جڑوں نے زمین کو تھام رکھاؤ پکڑ رکھاؤ یہ یوں ہاتھ ڈال کر یہ ہاتھ کی کونیے نا بھوکا اس سے ذرا سا جھڑکہ دے دیتے جھڑ سمیت وہ درست اکھڑ جاتا اور اس کو کنارے لگا دیا کر دیتے تیس تیس چاریس چاریس فٹ تو ان کے قد تھے بھاری بھر کم اور قوت و طاقت کی وہ مالک لیکن زندگیوں میں اتاعت نہیں تھی اللہ کا دین نہیں تا بھوکا اللہ نے بتانے والے بھیجے سمجھانے والے بھیجے جاؤ ہاں چیزیں بعض مرتبہ انسان کا دماغی توازن حراب کر دیتی ہے پھر یہ نہیں بولتی اس کے پاس کمال بولتا یہ نہیں بولتا اس کا عہدہ بولتا یہ نہیں بولتا اس کی کرسی بولتی ہر چیز کا ایک اثر ہوتا ہے بزرگو اس کی قوت اس کی طاقت نے اس کے دماغی توازن کو حراب کر دیا اور یہ بڑا بول بول گئے منشدوں میں ناکوا ہمارے جیسے قوت کسی کے پاس نہیں ہم تو پتھر پر گھوسا مار دے تو وہ ہمارے سامنے ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے ہمارا مقابلہ کون کر سکتا ہے اور بزرگو آدمی بے شک بڑا نیوانہ کھانے لیکن کبھی بڑی بات نہ کرے یہ اللہ کو پسند نہیں ہے حالانکہ تو یہ بندے بڑائی یہ تو میری ذات کے لیے مقصود ہے الکیبروڑی دائی یہ تو میری چادر ہے اور تو یہ یاد تک اگر تو اس میں ہاتھ پہر مارے گا میری عزت کی قسم میں تیرے کو کہیں کا نہیں چھوڑوں گا یہ قوم بڑا بول بول گئی اللہ نے سمجھانے والے بھیجے انہوں نے کہا آپ ہم کو کیا ڈراتی ہو ہم نے تو ایسے مہدات تعمیر کر رکھے کہ اللہ کی طرف سے پکڑ آوے آنڈی آوے سہلاب آئے توفان آئے ہم اپنے گھروں میں داخل ہو جائے گے پہاڑوں کو کون ہو کر سکتا ہے پہاڑوں کی چوٹیوں تک کہیں پانی پہنچتا ہے ہوا سے بھی کوئی اثر ہوتا ہے پہاڑوں کو اور وہ اللہ اللہ بزر کو ہر خیر کے اندر سے شر کو ڈکارنے والی ذات اللہ کی اور ہر شر سے خیر کو ڈکارنے والی ذات اللہ کی نفع نقصان کا مالک تو اللہ بزر کو بنا لے ڈکارنے والی ذات تو اللہ کی اور اسی کے کم سے قدرت میں سب کچھ ہے وہ یہ بات نہیں سمجھ سکی سمجھانے والے آئے تو ان کی بات ان کو حضب نہیں ہوئی اب انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کا مقصد ہی ہوا کرتا ہے قوم کو سمجھانا ان کو اللہ کی معرفت کروانا ان کو پہچان کرانا ان کو اللہ سے جوڑنا نبیوں کہانے کا مقصد مخلوق کو خالق سے جوڑنے کی بیعت تھی وقتی کے نبی سمجھاتے رہے لیکن ان کے بات سمجھ میں نہیں آئی اب وہ اللہ اللہ بزرگو اب جو پکڑ آئی ہے نا نافرمانی کی بنا پر غفلت کی بنا پر بیدینی کی بنا پر کہ اللہ کے دین کا مزاق اڑایا نبی علیہ السلام کا مزاق اڑایا اللہ نے پکڑ کے لئے ہاتھ بڑھایا اور یاد لکھنا بزرگو اللہ تعالی نافرمانی پر فونی طور پر کبھی اپنے بندے کی پکڑ نہیں کرتا اللہ کی یہاں تو انتہائی دھیل ہی دھیل ہے یہ تو جب بالکل آخر میں پاپ کا گھرہ جب بھر جاتا ہے جب وہ چھلکنے رکھتا ہے نا بزرگو اب بالکل آخرے اللہ تعالی ساری خجت اور دلیلیں قائم کرنے کے بعد اب آخر میں اپنی پکڑ کا ہاتھ بڑاتا ہے اللہ کا تو اپنے بندے سے بڑا عشق تعلق کو لگاؤے مزاق کو ایک ماں اپنے بچے سے کیا محبت کرتی ہوگی اللہ کی قسم اللہ ستر ماہوں سے زیادہ اپنے بندے پر مہربان اس کو تو بڑی محبت ہے اپنے بندے سے بڑا لگاؤے بڑا عشق کا بڑا تعلق کی سیدنا نور ساری نو سو سال تک قوم کو سمجھایا بذکر اور عجیب انداز ہے دعوت کا حضرت نور علیہ السلام کی قال ربی انی دعوت قومی لیلہ ونہارا اے اللہ میں نے اپنی قوم کو رات میں بھی بنایا دن میں بھی بنایا فلم یزیدم دعائی اللہ فلارا اے اللہ میں جتنا ان کو قریب کرنا چاہتا ہوں یہ اور زیادہ دور بھاگتی ہے وَإِنِّي قُلَّمَا دَعوتُم لِتَغْفِرَ لَهُمْ اے اللہ ان کو تو رات دن میں بنا رہا لیکن جتنا میں تیرے دین کی طرف ان کو بناتا ہوں تیری وحدانیت ان کو سمجھاتا ہوں تیری بڑا ان کو سمجھاتا ہوں اے اللہ یہ تو میری بات کا مزاق بڑا تھی اے اللہ جب میں ان سے بات کرتا ہوں تو یہ اپنے کانوں میں اپنے انگلیوں کو ڈال لیتی تاکہ میری آواز ان کے کانوں میں نہ پہنچنے پائے اے اللہ جو میں ان کے سامنے ہوتا ہوں اور ان کو دین کی دعوت دینا چاہتا ہوں اے اللہ یہ تو میرا چہرہ دیکھنا بھی کوارہ نہیں کرتی پسند نہیں کرتی یہ اپنے چہروں پر کپڑا ڈال لیتی اور پتھروں سے اس قدر حضرت وآلہ السلام پر پتھر برسائے جاتے یہ نوآلہ السلام پتھروں میں ڈھن جایا کرتی چاہرے نو سو سال تک سمجھائے کوئی معمولی ڈھیلے بزرگو سارے نو سو ساتھ لیکن قوم خدا کی نافرمانی پر ڈٹھی رہی جمعی رہی اب جب دیکھا حضرت وآلہ السلام نے کہ یہ تو باننے کو تیاد نہیں ہاتھ اٹھا کر بدعا کی قوم کی حق میں ربی لا تذر اے اللہ ایک بھی بھٹکے ہوئے کو ظالم کو اب چھوڑ مت زمین پر نبی کی دعا تھی بزرگو اور اس سے پہلے کی محنت اس کے پہلے کی دعوت اس کے پہلے کی قربانی جب یہ کام کرنے والا قربانی کے ساتھ دعوت دے گا اس کے قربانیوں پر یہ جو مانگے گا اللہ اس کی مراد کو پورا کرے گا اس کی سنی جائے گا ہر ودعا جو دعوت کے بعد دی جاتے اللہ اس کو قبول کرتا ہے اس لئے کہ قربانی اور مجاہدے کے ساتھ دعوت اور اللہ کا ذاتہ ہے جو مجاہدہ اور قربانی دے گا ہم اس کے لئے راستوں کو کھولے گئے ہاتھ اٹھا کے بدعا کرتے ہیں اب نبی کے بدعا تھی کیسے جائے جاتی اللہ نے قوم کی گریفت کی قوم کی پکڑ کی اور اللہ کی طرف سے عذاب کا حکم آیا کہیں اے نو اپنے ماننے والوں کو تیار کر لے لو ساتھ میں اپنے کشتی تیار کر لو اور توفان آئے گا سہلاب آئے گا آپ اپنے ماننے والوں کو تو اس میں سوار کرانے لیں جو فرما بردار ہوگے وہ تو کشتی میں سوار ہوگے لیکن جو نافرمان ہوگے وہ نہیں آئے گے کشتی میں یہاں تک کہ آسمان نے پانی برسانا شروع کیا اور زمین نے اپنے اندر سے پانی اگرنا شروع کیا زمین سے بھی پانی نکر رہا ہے آسمان سے بھی پانی برس رہا ہے پھر کیا تھا دیکھتے ہی دیکھتے مزرگو دنیا کی سب سہائیس چھوٹی اور ناماؤنٹ تیوریس کی چھوٹی تک پانی پہنچ گیا سارے دنیا میں سہلاب ہی سہلاب تھا اور جتنے ماننے والے تھے حضرت نو علیہ السلام کے حضرت نو نے پہلے ان کو سوار کر لیا اس طرح سے اللہ نے جو فرما برداروں کی تو حفاظت کر لی وہ کشت تو بج گئی جو اس میں سوار ہو گیا یہاں تک کہ حضرت نو علیہ السلام کا بیٹا نافرمان تھا حضرت نو علیہ السلام کو حضرت نو علیہ السلام کا بیٹا نہیں دیکھی جاتی حضرت نو علیہ السلام کا بیٹا نافرمان تھا آنکھوں کے سامنے بیٹا ڈوب رہا ہے حضرت نو اس کو بچا نہیں سکتے باپ آخر باپ ہوتا ہے مزر کو پتری جو شفقت ہوتی ہے وہ جوش مان لے لگی حضرت نو علیہ السلام کی پتری شفقت جوش میں آئی کہ اللہ تیرا تو خکم تھا تیرا تو یہ فرمان تھا کہ تُو میرے اہل کو بچا دے گا اللہ یہ بھی تو میرا اہل ہی ہے میرا اپنا بیٹا ہے میرا اپنا خون ہے اللہ نے کہا انہو لئی سامنہ آلیک اینو وہ تمہارے اہل میں کری ہے تمہارے عقائد آ رہے تمہارے عامل آ رہے تمہارے فکر آ رہے اس کے عقائد آ رہے اس کے عامل آ رہے اس کا فکر آ رہے حضرت نو خاموش ہو گئے یہاں تک کہ بیٹا ڈوبا پھر اوپر کو آیا پھر ڈوبا لیکن ہمارے اسلام اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکتے بیوی نہ فرمانتی وہ بھی ڈوبی اور اس طرح پوری قوم کو ڈا فرمانی کی بنیاد پر ساڑے نو سو سال کی ڈھیل دینی کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمیشہ بیشہ کی نیند سنا دیا حضرت نو علیہ السلام کی کشتیں جودھی پاڑی پر لگے اللہ نے قوم کی حفاظت کرنی جو ماننے والے تھے اطاعت بزار چالیس پچاس سات ستر سو روایتوں پر آتا ہے اللہ کا عذاب تعلی زمین نے اپنے اندر پانی کو سمونیا آسمان سے پانی کا برستہ بند ہو گیا اللہ کا ایک حکم آیا حضرت نو علیہ السلام کے لئے کہنوں مٹی کے برطن تیار کرو کہنا مجھے تھا ہاں تمہیں تیار کرنا حضرت نو علیہ السلام نے اللہ کے حکموں کی تعمیر میں ایسی مٹی جس سے برطن بنا جاتے ڈھونڈ ڈھانڈ کر اس کو جمع کیا اس مٹی کو اپنے ہاتھوں سے گونڈا اور راب دن کی محنت کر کے مٹی کے برطنوں کے ڈھے لگا دیا چھوٹے بڑے برطن اللہ جاننے کے باوجود پوچھتا ہے اے نو برطن تیار کیا ہے اللہ بلکل تیار ہے کہ اے نو اب ان برطنوں کو تم توڑنا شروع کر دو کہنا توڑو کہاں توڑو ہمارا حکم ہے توڑو ان برطنوں کو حضرت نو علیہ السلام نے دو چار برطن کیا توڑے رونا شروع کر دیا اب برطن توڑے جا رہے ہیں روے جا رہے ہیں اللہ باوجود جاننے کے دریافتے ہیں اے نو کیوں رو رہے ہیں کیا بات ہے رو نہیں کی کہنا بڑی محنت کے بعد یہ مٹی کے برطن وجود میں آئے تھے بڑی محنت سے اس کو حاصل کیا اس مٹی کو اس کو اپنے ہاتھوں سے رات بھی کے محنت کر کے گوندا اور بڑی محنت کے بعد یہ برطن تیار ہوئے تھے اے نو ان برطنوں کے ٹوٹنے پر رونا آ رہا ہے محنت تگیرہ رونا آ رہا ہے یہ تو ایسے جائے جا رہا ہے اللہ جواب میں فرماتا ہے اے نو تمہیں ان مٹی کے برطنوں کے ٹوٹنے پر رونا آ رہا ہے اے نو تمہاری زبان کی لاج لگ کر تمہاری بندعا کی بنا پر ہم نے اپنے بے شمار بندوں کو موت کے گھاٹ اتارا ہے کہ ہمارے بندوں کی تبای اور بربادی پر ہم کو افسوس نہیں ہوتا اللہ تو وہ قدردانے بزرگ زابطہ ہے اللہ کا اتنا فوری طور پر پکڑ کا ہاتھ نہیں بڑھاتا اللہ ڈھیل دیتا ہے یہ اس قوم کو اللہ نے ڈھیل دی سارے نو سو سال کی ڈھیل یہ قومیں ہاتھ کو اللہ نے ڈھیل دی جو پہاڑوں میں اپنے مکانات بنا لے والے تھے یہ پکڑ کیسی آئی یہ بہت بھاری بھر کم قومیں اس لئے ان پر تو آسمان سے بڑے بڑے پتھر پہاڑوں کی مانن لڑکایا جائے اور ان کو دبا کر دو پہاڑوں کی در کو مل آدمی بڑھائی جائے ہمارے پہنکوں کی جب ہوا چھلیے یہ پہاڑی بھر کم پہاڑتے تھے اور آپس میں سور میں یہ تکراتے تھے ان کے بھیجے آلگ ان کے ہاتھ آلگ ان کے آنکھ آلگ ان کے پہر آلگ دیکھتے ہی دیکھتے اللہ نے اس قوم کو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے موت کی گھاٹ اتار دیا یہ کب ہو اب حضور کو جب غفلت انتہا کو پہنچ گئی وہ قومیں جن کو کھیٹی بارک کے اندر باغات کے اندر اپنی زندگی کا بننا نظر آتا تھا قوم سباب حضور کو ایکروں کی کھیٹیوں کی مالک ہزار ہزار کلومیٹر تک کا چلے جائے آپ ان کے باغوں کا سلسلہ حچم نہیں ہوتا تھا اور اللہ نے ایسے بہتر ہی ان کو باغات عطا کی تقوم سباب کو خالی پھلوں کا ٹوکرا لے کر کوئی اردہ کا بندہ ہو ان کے باغ میں داخل ہو جائے اس اردہ کے بندے کو پھل کو توڑنے کی اس کو جمع کرنی کی اس کو اٹھا کر رکھنے کی ضرورت نہیں اس کے چلنے پر خود بخود اوپر سے پھل گرنے شروع ہو جاتے اور دیکھتے دیکھتے ان کا ٹوکرا پھلوں سے ایسے گھنے باغات اللہ نے خود ان کے باغات کے اپنے پاک کلام میں تعریف کی کہ ہم نے ان کو دنیا ہی میں جاندائیں بھائے جنت دے رکھی جنت آنے یعنی بھی یو شمال دنیا ہی کے انجر جنت بہتر ہی جگہ جگہ میٹھے پانی کے چشمے کہ آدمی ضرورہ برابر کی تھکان محسوس نہیں کرتا تھا حالانکہ میلوں کا سفر کر گئے یہ اللہ کا بد جہاں تھکان محسوس ہوتی فل کھانے تھے تازے درخت کے اور گزر کو چشموں کو تھنڈا پانی پیرے تھے ان کے ساری تھکان دور ہو جاتے یہ نعمت چھی اب چاہیے یہ تھا کہ وہ اس نعمت کی قدرداری کرتے اور نعمت کے دینے والے کو پہچانتے اس کی اطاعت کرتے اس کی فرما برداری کرتے یہ بھی بڑا بول بول گئے کہ جب سمجھانے والے آئے بتانے والے تو کہا اگر دس بیس سال آسمان سے پانی نہ بھی برسے ہمارے ان کھیتوں کا کوئی کیا اوجار سکتا ہے ہم نے تو ایسے دھرن تیار کر رکھے ایسے گیم بنا رکھے ہم جانتے ہیں کس وقت کھیت کے کس اسر کو کتنے پانی کی ضرورت ہوتی اور کتنا پانی سپنائی کیا جاتا ہے کہ دس بیس سال پانی آسمان پانی نہ بھی برسائے تب بھی ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا کی زندگیوں کو اجار کر بتلایا اللہ نے ایک چوے کو ان کے دھرن پر ڈیم پر مسلط کے دیا اور اس نے اس کو ایسا کھڑے دائے اور وہ جو پھٹھائے نا بزر کو ایسا تیتر بیتر ہوا ان کا وہ ہزار کلومیٹر کا باگ بزر کو کہ قوم سبا تک تیتر بیتر ہو گئی اور اس جمین کا اس وقت میں یہ حال ہے کوئی چیز اس کے در کتنی بہترین لائن کیٹ اگنے کے لیے اگنے کے دار دی جائے سوائے چند کاتے دار کروی بیریوں کے درخ کیا رہا دوسری کوئی چیز وہاں نہیں ہوگی آج تک وہ جگہ کا یہ حال ہے یمن میں وہ علاقہ ماریب کے نام سے جانا جاتا ہے سناب ہے اللہ بتلا رہے ہیں ہلو شوئی بلے سلام کی قوم بزرگو تیجارت کی بڑی بڑی منڈیاں دی آج ہم کو اور آپ کو منڈیوں کے اندر زندگی کا بننا نظر آتا ہے اس لئے آپ دیکھو ایک دکان وارا دو دکان بنانے کی چکر میں دو دکان وارا چار دکان بنانے کی چکر میں چھوٹا تاجر بڑا تاجر بننے کی چکر میں اللہ نے قوم میں شوئیب کو تیجارت کی بڑی بڑی منڈیاں ان کے حوالے کرتی لاکو کرور واربور اکیوں کا مال ان کے ہاتھ سے نکل کر منڈی میں آتا تھا لیکن اس قوم نے گربر شروع کر دی نافرمانی کی اللہ نے سمجھانے والے بھیجے کہ مال جب خریدنی کا موقع ہے تو پورا پورا مال گن کر لینا مال کے اندر آئے بکارنا کہ بھائی صاحب آپ اس قولیٹی کا مال لے کر آئے اب تو مارکٹ پر اس کا چلن ہے نہیں اور یہ چیز چلے گی نہیں چلو کیکہ آپ لے کر آئے تو میں اتنا کام دام دے دیتا ہوں اور یہ یاد رکھو یہ دام آپ کو مارکٹ پر دوسرا کوئی نہیں دے گا دل اس کا کہہ رہا ہے دو پیسے کمانی کی چیزیں اور بیپاری کو کیا کہہ رہا ہے مال لانے والے کو کہ اس کے اندر دو نقصانے نقصانے اب چونکہ آپ لے کر آئے میں آپ کو واپس بھیجنا نہیں چاہتا کہ مال کے لینے کا وقت آئے پورا مال بزرگو وہ وزن کر کے لینا اس میں عیب نکالنا اور جب دینے کا بات آئے تو اس کی جھوٹی تعریف کرنا ہے ایک نمبر قولیٹی ہے ساپ پورے مارکٹ میں آپ کو یہ مال کہیں نہیں ملے گا اس لیٹ میں کوئی دے دے تو میں تو آپ کو مفت دے دوں اور پھر اس میں ڈنڈی مار کر دے رہا علیہ نیزہ شعب علیہ السلام کو بھیجا جاؤ ان کا دماغ خراب ہو ازرہ سا ان کو مال کیا دیا اس کے بڑھانے کی چکر میں یہ جھوٹ بوڑے ڈنڈی مارے دھوکے سے کام کر رہے ملاوت کر رہا ہے علیہ نیزہ شعب علیہ السلام کو بھیجا لیکن حق جو ہے بزرگو کڑوا ہوتا ہے آدمی کو جلدی حضم نہیں ہوتی ہے سچی بات نبی کی یہ بات امت نے حضم نہیں کیا اللہ تعالیٰ جن مارکٹ کے اندر ان کو اپنی زندگی کا بننا نظر آتا اللہ نے اس مارکٹ سے ان کو اجار کر بتایا زندگیاں کو خفا برباد کر کے بتایا تو اللہ نے اس امت کو دنیا کے اندر اپنی زندگی کے بنانے کے لیے بھیجا ہے کہ اس کی اصل زندگی آخرت کے وہ بن جائے اس کی یہ گزارنے کے لیے نہیں آئی یہ تو بنانے کے لیے آئے اور آخرت مال کے راستے سے چیزوں کے راستے سے نہیں بنا کرتی ارے بزرگو اگر آخرت کا بننا دنیا کی چیزوں میں ہوتا مال و مطا میں ہوتا اور بزرگو دنیا کی اسباب میں ہوتا اللہ کی قسم اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا دے کر بھیجتا مال دے کر بھیجتا چیزیں دے کر بھیجتا آپ بتاؤ ایمانداری سے حضرت تسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ خود فرمارے اے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہمیں آپ کو پیدا کرنا نہ ہوتا ہماری عزت کی قسم ہماری بڑائی کی قسم نہ یہ زمین ہوتی نہ یہ آسمان ہوتا نہ یہ دریا ہوتے نہ یہ سمندر ہوتا نہ یہ چال ہوتے نہ یہ ستارے ہوتے نہ یہ سورج ہوتا اے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو کچھ بھی ہم نے کائنات میں بنائے وہ سب آپ کی برکت سے بنایا حضر کو جس نبی کی برکت سے اللہ نے کائنات کے اتنے وضعے نظام کو چلایا تو اللہ پھر کیوں نہ اس کائنات کی بنایے ایک ایک چیز سب سے پہلے اپنے نبی کو عطا کرتا اپنے نبی کو ہدیہ کرتا اپنے نبی کو گفٹ کرتا جب کائنات کا نظام بنایے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے تو اللہ سب سے پہلے جو کچھ دیتا وہ اپنے نبی کو دیتا اب ذرا زندگی اٹھا کر دیکھئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی مبارک صیرت کیا کہتی ہے آپ کی زندگی کیا کہتی ہے مزرگو یہ مائی آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ آنا ہے کون ہے یہ سرکار مدینہ تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بھی بھی ہے امت کی مائے ہم سب کی مائے مزرگو قسم کھا کر فرماتی ہے دو دو تین دن مئینے گزر جاتے تھے ہمارے گزر جاتے تھے